بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کسی مسلمان کا مزاق اڑانے کو جی چاہے تو خدارہ اس روایت پر غور فرما لیا کیجئے جس میں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے قیامت کے روز لوگوں کا مزاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک درمالہ کھلا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ وہ بہت بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا مگر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ آؤ چنانچہ یہ بے چینی اور رنجو غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا تو کسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب بھی دروازہ کھلے گا پکار آئے گی کہ آؤ آؤ تو وہ نہیں جائے گا نا امید ہو جائے گا کس وجہ سے کیونکہ وہ دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑاتا تھا تو خدارہ چاند منٹ کی خوشی کے لیے کسی کا مزاق نہ اڑائیں گے ورنہ قیامت کے دن اس کی بہت کڑی سزا ہے اللہ خالق کائنات ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے